بدی جی کا باپ ابھی تک پاکستان تو آنے سکا اس کی تینی کریٹی بلٹی نہیں ہے کہ پاکستان آسکے باہر کی حکومت علی کی بھاگتا پھر رحمہ فرور ہے ابھی تک بیٹی جو ہے وہ بچاری یہاں پر رکھی ہوئے ہیں ڈھیلے لینے کے لیے اور ڈھیلے لینے کے لیے ان کی اپنی کریٹی بلٹی ہے جو بندی یہ کہتی ہو کہ میرے پاس غیر مردوں کی ویڈیوز ہیں اس کی اپنی کریٹی بلٹی ہو سکتی ہے وہ بچار تو پہلے قرائے کا دمات تھا پندر سو ریال بڑا دمات تھا شاید اتنے سالہ بات تھوڑی غیر جا گئی ہے ان کی کہ ان کو تو شرم آگئی ہے تو اچھی بات شرم آگئی ہے دیر سہی آئی تو سہی اب امیجن کریں کہ جو بندہ بھی ٹرول کر رہا مجھے ان سب کو مریم نواز فولو کر رہی ہے ان کی یہ تو ان کی اوقات ہے کہ یہ جب عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کے ساتھ ان کے پاس سیاسی طور پر بچائی کیا ہے نہ ان کے پاس کو بیانی آئے نہ ان کے پاس کو دلائل ہے صرف جھوٹ ہے ان کے پاس تیرہ پارٹس کا اتحاد ہے یہ اکیلے خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے کے ساتھ ہے کہ خان صاحب مقبول نہیں رہے خان صاحب مقبول نہیں رہے خان صاحب مقبول نہیں رہے ہیں تو اب ایکشن کروائے نا ملک کے اندر ایک سنگل مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک کے انتخابات کروائے جائیں آپ کو کس بار کر در رہے ہیں اگر آپ تو بہت مقبول ہیں نا لوگ مر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تو الیکشن کروائے عوام کو فیصلہ کر رہے ہیں سب میں کسی کو کوئل کر کی نہیں ملائیا وہ تھا یہ عوام کی محبت تھی عوام کی محبت کے لیے باہر نکلی ہے ورنہ وہ بھی لوگ تھے جو سات دن اُلترے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور عوام باہر نکلیں سن کے لیے لیکن یہ عوام نے بتایا ہے کہ اب آپ کا نظام نہیں چلے گا اب ہمارا راہ چلے گا اب عوام کی برزی چلے گی عوام کی برزی جو ہے وہ عمران خان ہے ملک کے انتخابات کروائیں اور عمران خان کو آنے دیں کیونکہ جو ملک کا آپ نے نو ماہ میں حال کر دیا ہے یہ ملک مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں مار حیدر فلک جوید خان صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جیل برو تحریک کے لیے اسلام علیکم کیا لگ رہا ہے جو آج کی جیل برو تحریک ہے یہ کتنا ایمپیکٹ کرے گی دیکھیں اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ جو عوام کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ ہم جیلے بھر دیں گے آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے تو عوام یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ ہمیں ڈر خوف نہیں ہے ہم نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں آپ کو کہ لگتا ہے کہ عوام کو ڈرا دیں گے دھمکی لگا کے بند کر دیں گے گرفتار کر کے تو گرفتار کرو عوام خود آئی گرفتار دینے کے لیے اب گرفتار کرو لیکن ہم اپنے حق سے اپنے مطالبے سے پیچھے نٹیں گے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک انتہا الیکشن کروائی دیں فہوئی طور پر اس سے ہم پیچھے نٹیں گے چادر اور چار دیواری کو پمال کیا جاتا تھا عزتوں کو نلام کیا جاتا تھا اب وہ ساری چیزیں میرے خیال ختم ہو گئے یہاں پر آئیے لوگ دیکھیں ان کا ابھی بھی وہی ہے پہلے اپن تھے اب چھپکے بھی یہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرا دھمکار تو ابھی بھی رہے ہیں کہ شاید لوگ خاموش ہو جائیں مگر ان کو یہ نظر آ گیا آپ نے دیکھا ہے جب خان صاحب گئے ہائی کورٹ کے اندر پرسو تو کس طرح عوام نکلی باہر عوام نے یہ بتایا کہ اب آپ کی بادشاہت کا نظام ختم ہونے والا ہے اب ہمارا دور آنے والا ہے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں نہ ہم ڈریں گے باگے باجوہ ڈکٹرائن چل رہی ہے حافظ ڈکٹرائن بھی یہی کام کر رہی ہے تو کیا کہیں گے کیونکہ سسٹم بدل نہیں رہا جی میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ مجھے جب تک ہمیں دیکھا ہے سیونٹی ڈیئرز میں شکلیں بدلتی ہیں نظام نہیں بدلتا نظام وہی رہتا ہے اس پر ہم نظام بدلیں باہر نکلے ہیں نظام یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے قانونی اور آئینی حدود پر لے کے کام کریں اور جو کام حکومتیں متخف کرنا وزیعظم متخف کرنا وہ عوام کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے ہر بندہ چاہے وہ عدالتے ہو چاہے کوئی ادارہ ہو کوئی مقدس نہیں ہے تمام ادارے جو ہیں باہر جی کا باپ ابھی تک پاکستان تو آ نہیں سکا اس کی اتنی قریبیلٹی نہیں ہے کہ پاکستان آسکے باہر کی حکومت علی کی بھاگتا پھر رحمہ فرور ہے ابھی تک بیٹی جو ہے وہ بچاری یہاں پر رکھی ہوئے ہیں ڈھیلے لینے کے لیے اور ڈھیلے لینے کے لیے ان کی اپنی کی قریبیلٹی ہے جو بندی یہ کہتی ہو کہ میرے پاس غیر مردوں کی ویڈیوز ہیں اس کی اپنی کی قریبیلٹی ہو سکتی ہے کیپٹن سفدر نے بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کہہ دیا کہ ہمارا تو ووٹ کا بیانی ہے اسی دن ڈوب گیا تھا جس دن ہم نے بہجوہ کو ووڈ کاسٹ کیا تھا تو اس پہ ان کی محتلی بھی کر دی گئی ہے پارٹی کی طرف سے وہ بچارہ تو پہلے قرائے کا دمات تھا پندر سو ریال بڑا دمات تھا شاید اتنے سالہ بات تھوڑی غیر جاگ گئی ہے ان کی کہ ان کو تو شرم آ گئی ہے تو اچھی بات ہے شرم آ گئی ہے دیر سہی آئی تو سہی ٹویٹر پہ بڑی ٹرولنگ چاہ رہی ہے آپ کی میں دیکھ رہا ہوں دن با دن کیا کہیں گی ان لوگوں کے لیے دیکھیں میں اس کو ایزا وکٹری لیتی ہوں کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں اور ٹرولنگ اسی بندے کی ہوتی ہے جس کی پیغام چوب رہا ہوتا ہے جو سچ اس سے برداشت نہیں ہوتا جبکہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کے ساتھ تو یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں تو میں تو اس کو ایزا وکٹری لیتی ہوں بولتے رہے بھونگتے رہے آپ کو بتا ہے کہ ان کا کام بھونگنا ہے کہ بھونگتے رہیں گے ہمارا کام ہے چھپوں کے اپنا کام کرتے رہے وہ ہم کرتے رہیں گے کیا لگ رہے یہ کون لوگ ہے جو ٹرولنگ کر رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ جو بندہ بھی ٹرول کر رہا مجھے ان سب کو مریم نواز فولو کر رہی ہے یہ تو ان کی اوقات ہے کہ یہ جب عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کے ساتھ ان کے پاس سیاسی طور پر بچائی کیا ہے نہ ان کے پاس کوئی بیانی آئے نہ ان کے پاس کوئی دلائل ہے صرف جھوٹ ہے ان کے پاس تیرا پارٹس کا اتحاد ہے یہ اکیلے خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے کے ساتھ ہے کہ خان صاحب مقبول نہیں رہے خان صاحب مقبول نہیں رہے ہیں تو آپ الیکشن کروا ہے نا ملک کے اندر نو ماہ سے عوام کیا مطالبہ کر رہی ہے ایک سنگل مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کروا ہے جائیں آپ کو کس بار کر در رہے ہیں اگر آپ تو بہت مقبول ہیں نا لوگ مر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تو الیکشن کروا ہے عوام کو فیصلہ کر ہائی کورٹ میں پیشی سیونٹی فائی ویئرز آلموسٹ ہو چکے ہیں پاکستان کو آج تک کوئی لیڈر ایسے پیش نہیں ہو سکا ایک چھوٹی سی پیشی تھی تو وہ اتار تارٹر تارٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ورڈ کپ لینے کے دیکھیں یہ خان صاحب میں کسی کو کورٹ کی نہیں بلائیا وہاں تھا یہ عوام کی محبت تھی عوام کی محبت کے لیے باہر نکلی ہے ورنہ وہ بھی لوگ تھے جو سات دن اترے ایسے جڈی روڈ کے پر مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور عوام باہر نکلی ہیں سن کے لیے لیکن یہ عوام نے بتایا ہے کہ اب آپ کا نظام نہیں چلے گا اب ہمارا رات چلے گا اب عوام کی مرضی چلے گی عوام کی مرضی جو ہے وہ عمران خان ہے ملک کے دن تخوابات کروائیں اور عمران خان کو آنے دیں کیونکہ جو ملک کا آپ نے نو مہمہ حال کر دی ہے یہ ملک مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتا آخری ہے مہم صنم جوید کے لیے بڑی نظیبہ ایک ویڈیو بنائی ہے ایک عورت نے وہ ٹویٹر پر ٹرینڈنگ میں چل بھی رہی ہے انہی کی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے باقی پی ٹی اے کے لوگوں کی ان سے نیچے میں ہم نے ریپلائی بھی کیا تو کیا کہیں گے یہ کون لوگ ہیں میں تو سنم کو یہ بیغام دوں گی کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کا تکی نہیں بنتا جن کو دو لوگ نہیں جانتے ہیں جن کے اپنے گھر والے نے سنتے ہیں ان کو آپ نے کیوں جواب دینا ہے مطلب کون ہے وہ جو بول رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے جس طرح کی بول کے اپنے آپ کو جو ہے نا پرومننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بولنے دیں ابھی تو آپ کو جس طرح کے ہزاروں لوگ ملیں گے جو آپ کے خلاف بولیں گے کس کس کو آپ جواب دیں گے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنا کام کریں ان کو پھوکنے دیں پچھلی دفعہ عمران خان سے ملاقات تھی کوئی عوضہ شہدے بھی مر رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملتے ہمیں بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں پیسے ملتے ہیں کیا سینہ آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے ملک کے لئے باہر نکلے ہوئے ہیں اب تو خان سے آگے نکل گیا یہ بات یہ پاکستان پر آگی یہ بات آپ نے ملک کا بڑا خلق کر دیا لوگ بھوکے مار رہے ہیں ہم نے بھی جواب دینا ہے اللہ کو کہ جب یہ لوگ بھوکے مارے تھے جب لوگوں کو خودکشی لوگ کر رہے تھے تو ہم نے کیا کیا ان کے لئے ایٹلیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی ہم وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا ناظرین خیال رکھئے اپنا بھی اپنے چینل کا اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا اجازت دیجئے شکریہ آپ کا اجازت دیجئے